تو دوستو آپ سبھی کو پتائی ہے کہ یہاں پر تیجس ایم کی بن اے اور تیجس ایم کی ٹو کے اندر امریکی انجن ایف فور ون فور کے یوز کیا جائے گا ایسے میں آپ کو بتا دے کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی سنکھیا میں یوز نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ کافی بڑی سنکھیا میں ہوگا اور ان انجنوں کا آبش شکتہ اسی حساب سے یہاں پر بھارت کو کافی بڑی مادرہ میں پڑھنے والی ہے اب ان انجنوں کو میک ان انڈیا اور ساتھی ٹانسفر آف ٹیکنولوجی کے تحت بھارت میں ہی نرمار کیا جائے گا اور فیلال رپورٹس کے مطابق امریکہ اور بھارت کے بیچ میں ان انجنوں کی ڈیل کو لے کر نیگوشیشن کیا جا رہا ہے اور جلدی 80% ٹیکنولوجی کے انترگت بھارت کے اندر ہی ان انجنوں کو ڈبلپ کیا جائے گا لیکن وہیں پر تیجس مارک ون ایئر کپٹوں میں بھارت کے دوارہ ایف 404 انجنوں کا اپیو کیا گیا ہے اور ان ایئر کپٹوں کو بھی کوئی چھوٹی موٹی سنکھیا میں نہیں بنایا گیا ہے بلکہ آلڑی بھارت نے ان کو بڑے سنکھیا میں خریدا ہے اور ایسے میں ایک بڑا سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ ایف 414 انجنوں کو ٹانسفر آف ٹیکنولوجی کے تحت بنایا جائے گا تو کیوں نہیں ایف 404 انجنوں کو بھی بھارت کے اندر ہی بنایا جائے اور ایسے میں دوستو صحیح معنی میں دیکھا جائے تو ایف 404 انجنوں کو بھارت کے اندر ہی ٹانسفر آف ٹیکنولوجی کے تحت بنایا جانا کافی آوشک ہے اور ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ بھارت کے دوارہ تیچس مارکپن یہ ایئر کپٹوں کے لیے کافی سمیں پہلے ہی ایف 404 انجنوں کا چین کیا گیا تھا لیکن تین سال پہلے جب ہندوستان ایرونوٹکس لیمٹیڈ کو 83 ایڈیشنل ایئر کپٹوں کا آرڈر ملا تھا تب ہندوستان ایرونوٹکس لیمٹیڈ اور جنرل ایڈیکٹک کے بیچ میں ایف 404 انجنوں کو لے کر ایک ڈیل یہاں پر سائن کی گئی تھی اور تین سال پہلے یہ سمجھوتا ہونے کی وجہ سے لگاتار ان انجنوں کی سپلائی میں ڈیلے آ رہا ہے اور خاص کر کے امریکہ کے اندر ان انجنوں کے پروڈکشن کو بند کرنے کے بعد میں جہاں آلڈری ان انجنوں کی سپلائی میں ڈیلے آ چکا ہے تو وہیں پر کچھ رپورٹس کے اندر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انجنوں کے پروڈکشن ریٹ کافی ادھیک نہیں بڑھ پائے گا اور اسی وجہ سے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پروڈکشن ریٹ کی نہ بڑھنے کی وجہ سے بھارت اپنے تیجس ایم کے 1A فائٹہ جائٹ کا جو پروڈکشن ریٹ ہے وہ نہیں بڑھا پائے گا فیلال رپورٹس کے مطابق تین سال پہلے 83 تیجس ایم کے 1A ائر کاپٹوں کے لیے ڈیل کو سائنڈ کیا گیا تھا اور ایسے میں یہاں پر 99 F404 انجنوں کے لیے ڈیل کی گئی تھی اور بھارت اور امریکہ کے بیچ میں یہ ڈیل ہوئی تھی اور وہیں پر یہ رپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایڈیشنل اور 97 ایسے ہی ائر کاپٹوں کو انڈین ائر پورٹس کی دوارہ خریدا جائے گا جس کے لیے کم سے کم یہ 120 ایڈیشنل ائر کاپٹ انجنوں کی جرورت پڑے گی اور دوستو ایسے میں جس طریقے سے F404 انجنوں کو لے کر لگاتا ڈیلے ہو رہا ہے اس سے 33 مارک 1A ائر کاپٹوں کے پروڈکشن پر کافی جادہ اثر ہوگا اور ایسے میں انڈین ائر پورٹس کے جو موڈنائیزیشن اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے بہت نہیں ہو پائے گا ایسے میں F404 انجنوں کے ٹرانسپر آف ٹیکنولوجی ڈیل کے بچائے یہاں پر آل ریڈی ساؤتھ کوریا کو کافی ادھگ فائدہ مل چکا ہے آپ کو پتا ہی ہوگا کہ ساؤتھ کوریا کے دوارہ F50 ائر کاپٹوں کا نرمات کیا گیا ہے اصل میں ان ائر کاپٹوں میں بھی ساؤتھ کوریا کے دوارہ F404 انجنوں کا ہی اپیوک کیا گیا ہے اور ٹرانسپر آف ٹیکنولوجی کے ساتھ ہی ساؤتھ کوریا کے دوارہ یہ انشور کر لیا گیا ہے کہ انجن کی سپلائی چین میں ساؤتھ کوریا کو کسی بھی طرح کا مسکل نہ آئے اور ائر کاپٹوں کے مینٹیننس اور سپلائی میں کسی بھی طرح کا کوئی بادہ یہاں پر نہ آئے اور وہیں دوسری طرف ساؤتھ کوریا کے F50 ائر کاپٹوں جو ہیں اورڑی تیجس ایم کے بن اے ائر کاپٹ کے لئے ایک بڑی چنوٹی بنا ہوا ہے تو وہیں پر تیجس مارک بن اے ائر کاپٹوں کے انجنوں کی سپلائی میں ایشو آتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے F50 ائر کاپٹوں کو کس طریقے سے یہاں پر فائدہ ملے گا اب دوستو یہاں پر آپ کو یہ بھی جانا چاہیے کہ 83 ائر کاپٹوں کے آرڈر کے بعد میں انڈین ائر پورس کی طرف سے ایڈیشنل 97 ائر کاپٹوں کا آرڈر اور بھی دیا جانا ہے اور ایسے میں 97 ائر کاپٹوں کے لئے انڈین ائر پورس کو کم سے کم 120 انجنوں کی جرورت ہوگی اور انہی انجنوں کی بعد میں اور بھی زیادہ آبشکتہ بڑھیں گی کیونکہ 30 سال کی سروس لائپ میں بتائیے جا رہا ہے کہ ساڑھے 300 انجنوں کی ریکوائرمنٹ یہاں پر ہونے والی ہے اور رفلی اگر دیکھا جائے تو ان ایڈیشنل ائر کاپٹوں کے لئے اور بھی زیادہ ساڑھے 300 چار سو ایڈیشنل انجنز کی جرورت یہاں پر پڑھنے والی ہے اور وہیں پر آلرڈی انڈین ائر پورس کی طرف سے یہاں پر 123 انجنوں کا آرڈر پلیس کیا جا چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی ان سارے فائٹر جائٹ کے انجن ریپلیسمنٹ کے لئے بھی ان انجنوں کا اگر اپیو کیا جاتا ہے تو قریب 400 سے 400 انجنوں کی جرورت یہاں پر اور بھی پڑھنے والی ہے اور اتنی بڑی ماترہ میں ان انجنوں کو آبشکتہ یہاں پر بھارت کو پڑھے گی تو یہاں پر ٹانسپر آب ٹیکنالوجی کے انترگت اس انجن کو بھارت کے اندر ہی نرمارڈ کرنا کافی اچھے نڑے رہے گا کیونکہ ایک بار ائر کپٹوں کے نرمارڈ کے لئے انجنوں کی سپلائی کرنے کے بعد میں اگر امریکہ کے دوارہ بعد میں مینٹیننس کے لئے انجنوں کی سپلائی کو نہیں کیا جاتا ہے یا پھر اسے ڈسکنٹینو کرتے ہوئے اس انجن کو بنانا ہی بند کر دیا جاتا ہے تو پھر ہمارے ائر کپٹوں کے لئے کافی زیادہ پریشانی یہاں پر آ سکتی ہے اور ایسے میں اگر یہ سب ہو جاتا ہے تو انجنوں کا جو ریپلیسمنٹ ہوگا وہ اور بھی زیادہ گھرچے لو ہو جائے گا کیونکہ بھارت کو کہیں نہ کہیں کسی اندیس سے اور انجنوں کو یہاں پر خریدنا پڑے گا اور اس طریقے سے موڈیفائی انہیں کرانا پڑے گا جو کہ ہمارے تیجہ سہم کے بن ایفائیٹ ایجائٹ کے اندر انٹیگیٹ ہو پائیں ایسے میں دوستو جو 99 انجنوں کی ڈیل تین سال پہلے کیا گیا ہے اس کے بعد میں اگر 120 انجنوں کی ڈیل کے لئے بھارت کے دوارہ ایف 404 انجنوں کے ٹانسپر آف ٹیکنالوجی اور ساتھی میکن انڈیا انیسٹیٹیو کو آگے بڑھائے جاتا ہے تو یہاں پر جو سپلائی میں ایسو آ رہا ہے اور ساتھی سپلائی میں جو ڈیلے آ رہا ہے اسے چھٹکارہ ملے گا اور ساتھی انجنوں کے مینٹیننس اور سپلائی چین کو بھی برقرار رکھا جا سکے گا جس سے کہ آنے والے سمیہ میں بھارت کو مسکلو کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور دوسری طرف اسی درمیان اگر بھارت اپنے خود کے سودے سی انجن کو بنا کا تیار کر لیتا ہے اور جیسا کہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں بتایا کہ کس طریقے سے کابیری 2.0 کے اوپر کام کیا جا رہا ہے اور ایک بار اس کی ترسٹ کو 90-93 کلو نیوٹن تک کر لیا جاتا ہے تو سچ مانئے کہ یہ امریکن انجن F404 کو ریپلیس کر دے گا اور ایسے میں بھارت کو یہاں پر رہت ملے گی انجنوں کا ڈبلیمنٹ اگر نہیں ہوتا ہے یا فیر ڈیلے ہوتا ہے تو تیجز مارک بن اے ائر کپٹوں کی جو 30 سال کی لائف اسپین ہے اس میں انجنوں کو ریپلیس کرنے کا عوشتہ ہوگی اور اس درمیان ٹانسپر آف ٹیکنالوجی اور ساتھ ہی میک ان انڈیا انیسٹیٹیو کے ساتھ میں بھارت ان انجنوں کی سپلائی کو کنٹینیو رکھ سکے گا حالانکہ آپ کو یہ بھی بتا دے کہ ماترہ 200 انجنوں کی ڈیل کو لے کر F404 انجنوں کی ٹیکنالوجی ٹانسپر کی جاتی ہے اور بھارت اس کو حاصل کر لیتا ہے تو یہاں پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا کہ اس انجن کی ٹیکنالوجی کے تحت بھارت اپنے انجن کو بھی یہاں پر بنا کر تیار کر پائے اور ایسے میں دوستو آپ کو بتا دے کہ اگر بھارت اس انجن کی ٹیکنالوجی کو پرابت کرنے میں سپل ہو جاتا ہے تو سچ مانے کہ دنیا بھر کے کئی سارے دیس ہیں جو کہ F404 انجن کو اپنے لڑا کو بیمانوں میں یوز کرتے ہیں اور ایسے میں یہ جو انجن ہے کافی تاگت پر ہے اور اسی کے چلتے بھارت اب ایک ایسے انجن کو بنا کر تیار کر پائے گا جو کہ بھارت کے لیے بیڑا کسی رکاوٹ کے لیے بنتا رہے گا جبکہ دوستو آپ کو بتا دے کہ ایک سمیں ایسا بھی آیا تھا جب F404 انجنوں کے پروڈکشن کو امریکہ کی دوارہ بند کر دیا گیا تھا اور کیبل کچھ ہی ایسے ائر کاپ ہے جو کہ F404 انجنوں کا استعمال کرتے ہیں تو ایسے میں اب امریکہ کے لیے F414 انجنوں کے بعد میں F404 انجن کی ٹرانسپر آف ٹیکنالوجی میں کسی بھی طرح کی دکت نہ آئے اور ایک طرف جہاں پر F404 انجنوں کو بھارت کے لیے ڈبلپ کیا جا رہا ہے تو وہیں آپ کو بتا دے کہ رولز روئیس جیسے بیٹینٹ کی کمپنی بھی اور ہندوستان ایرونوٹکس لیمٹیڈ اپنے ایرو اسپیس انجننگ شیکٹر کو یہاں پر اسپینڈ کر رہا ہے اور ایسے میں اگر رپورٹس کو مانے تو تمیل نادو کے اندر اس کو اور بھی زیادہ ایکسپینڈ کیا جائے گا اور مانے یہ جا رہا ہے کہ فیوچر میں رولز روئیس کے ساتھ مل کر ہندوستان ایرونوٹکس لیمٹیڈ کئی سارے انجنوں کے اوپر کام کر سکتی ہے اور یہاں پہ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ رولز روئیس اور ہندوستان ایرونوٹکس لیمٹیڈ کے بیچ میں ایک جوئنٹ وینچر کو بڑھائے جا چکا ہے جسے کی انٹرنیشنل ایرو اسپیس منفیکچرنگ کا نام دیا گیا ہے اور رولز روئیس کمپنی کے ساؤتھ انڈیا کی جو پریسیڈنٹ ہے ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو جوئنٹ وینچر ہے اسے تمیل لانو میں کافی آدھیک ایکسپینٹ کیا جائے گا اور جوئنٹ وینچر کو سمبابیت آنے والے سمعے میں تمیل لانو میں کم سے کم چار سے پانچ نیا مینفیکچرنگ یونٹ کو ایسٹیبلیس کرنے کے کاملی آ جائے گا اور دوستو آپ کو بتا دیں کہ تمیل لانو میں ایک ٹیکنوجی ہب کے نام سے بنایا جا رہا ہے جہاں پر کئی ساری بڑی کمپنیاں اپنے آپ کو سیٹ اپ کر رہی ہیں ایسے میں دوستو کل ملا کر دیکھا جائے تو آنے والے سمعے میں بھارت مینفیکچرنگ ہب بننے والا ہے ایسے میں آپ کا یہاں پر کیا بھی ہوئے آپ اپنا بیوگ ہمیں کمیٹ پر لکھ کر جروع بتائیں ساتھ ہی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگیو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتنے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے جہن جہ بھارت